اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور آج سپریم کورٹ میں صحافیوں کو حراسہ کرنے سے متعلق اسخود نوٹس کیس کی سمات ہوئی جس میں حالی میں اسطور کی گرفتاری سے متعلق معاملہ بھی آیا اور اس میں سپریم کورٹ نے کیا حکم دیا سپریم کورٹ آئی جی اسلام آباد اور ریفائیے پر کیوں برہم ہو گئی اس سے متعلق کچھ بات کرتے ہیں تو آج سمات کا آغاز ہوا صبح نو بچ کے پچپن منٹ پہ جب کیس کی سمات کا آغاز ہوا تو ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو معاملہ ٹیک اپ کیا گیا وہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کا وہ سو موٹو تھا جب وہ ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے بلکہ سینئورٹی میں تیسرے نمبر پہ تھے دوہزار اکیس میں اور اس وقت ان کے سامنے صحافیوں نے عمران خان کے دور حکومت میں ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز آنے اور صحافیوں کے اوپر پے درپے ہونے والے حملوں سے متعلق ایک درخواست دی تھی اس درخواست کی اوپر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے نوٹس لیا تھا اور نوٹس کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے لیکن تب آہ قائم مقام چیف جسٹس سے عمرتہ بندیال اور انہوں نے آہ بجائے اس کے کہ اس کیس کو فکس کرتے انہوں نے پہلے یہ آہ معاملہ سیٹل کیا کہ چیف جسٹس کے علاوہ کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کو اس کو نوٹس کا اختیار استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے خیر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے جب آہ اپنا عہد سنبھالا دوہزار تیس کی سپتمبر میں تو انہوں نے بھی آہ 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 از خود نوٹس نمبر چار جو کہ دوہزار اکیس کا تھا اسی سے ہی نکلا تھا اور اسی کے سمرات تھے خیر آج جب یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا جبکہ ایک ہفتے پہلے اس کو ٹیک اپ ہونا چاہیے تھا اس کی جو ایجرمنٹ تھی وہ چار ماہ دوہزار چوبیس تک تھی لیکن ایک ہفتے کی تاخیر سے ہوا اس کے بیچ میں بھی بہت سے ایونٹ ہوئے لیکن جو مین چیز تھی وہ یہ ہوئی کہ صحافیوں کو جنوری کے مہینے میں جی آئی ٹی نگران حکومت کی جانب سے بنائی گ ہوگی اور تب بہت سے صحافیوں کو نوٹسز آئے تھے ایف آئی اے کے کال اپ نوٹسز صحافیوں نے ان کال اپ نوٹسز پر پیش ہونے سے پہلے سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو پریس کی تنظیمیں ہیں وہ پیش ہوئیں چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ اگر آپ انتخابات سے بلکل پہلے صحافیوں کو اس طرح سے اپنے خلاف چلنے والی مہم پر گرفتار یا ان کو ایف آئ گئے تو انتخابات سے یہ معاملہ پہلے ٹیک اپ ہوا تیس کو تیس جنوری دوہزار چوبیس کو اٹرنی جنرل نے عدالت کے سامنے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ انتخابات تک کسی بھی صحافی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور ایف آئی اے کے جو نوٹسز ہیں ان کو ان کی یقین دہانی کی بنیاد پر وڈرو سمجھا یعنی واپس لینے کا ایک تاثر گیا تھا اس کے بعد تب بھی چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے یہ کہتے ہوئے کہ اداروں کو ان کے کام خود کرنے چ چاہیے اس معاملے میں کوئی ٹھوس آرڈر نہیں کیا تھا بلکہ اٹرنی جنرل کی یقین دہانی کو لکھوا کے اس معاملے کو ایجرنٹ کیا تھا چار مارچ تک آج جب ایک ہفتہ تاخیر سے اس کیس کی سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے پہلے جو دوہزار اکیس میں ہونے والے حملے تھے یعنی اپسار عالم کو گولی لگنے کا معاملہ مطی اللہ جان کو اٹھائے جانے کا معاملہ اسے تور کے گھر میں گس کے اس کو مارنے کا معاملہ اور اس کے علاوہ دو دیگر صحافی آمیر میر جو کہ نگران سیٹ اپ میں وزیر بھی تھے اور عمران شفقت کو ایف آئیے کی جانب سے نوٹسز آنے کے معاملے پر پیش رفت رپورٹ طلب کر رکھی تھی ایف آئیے کے بھی ایڈیشنل ڈی جی جو کہ سائیبر کرائم ونگ کے ہیں وہ عدالت میں موجود تھے آئی جی اسلامباد بھی موجود تھے آئی جی اسلامباد نے جب رپورٹ پیش کی تو اس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جن افراد نے اپسار عالم کی اوپر حمل کیا یعنی ان کو گولی ماری انہی افراد نے ایسد تور کے گھر میں گس کے اسے مارا بھی اور اس معاملے کے اوپر چیف جسٹس قاضی فیدیسہ آئی جی کے اوپر برہم ہو گیا ہے کیونکہ جن افراد کا نام ایف آئی آر کے اندر یا پھر جو تحقیقات کے اندر منشن تھا اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی شیخو پورا کے ڈاکو ہیں جنہوں نے اپسار عالم کو آکے گولی ماری اور پھر بعد میں ایسد تور کے ساتھ کوئی کنیکشن ان کا نکلا ا اپسار عالم کا تو اس کو بھی گھر میں گس کے مارا تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیدیسہ نے یہ پوچھا کہ آپ نے کیسے یہ افراد لوکیٹ کیے پولیس کے پاس آنسر نہیں تھا اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فیدیسہ نے یہ پوچھا کہ کیسے آپ نے یہ تمام جو جیو فینسنگ تھی یا پھر فیس میچ کرنا ہوتے جو بھی تفتیش کے مراحل کا کام ہے اس کو کیسے پورا کیا آئی جی کے پاس جواب نہیں تھا پھر چیف جسٹس قاضی فیدیسہ برہم ہو گیا ہے اور انہوں نے آئی جی کو یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اسلامباد کے سب سے ہائیسٹ ٹریول کے پولیس آفیسر ہیں اور آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے انڈر تفتیش کس طریقے سے ہو رہی ہے اس پر آئی جی نے یہ کہا بلکہ تین مرتبہ کہا کہ یہ دو ہزار بائس اور دو ہزار اکیس کی ایف آئی آرز ہیں تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیدیسہ نے یہ کہا کہ آپ کو تو پھر شرم آنی چاہیے کہ دو ہزار بائس کا معاملہ ہے یا دو ہزار اکیس کا معاملہ ہے اور آج ہم دو ہزار چوبیس میں بیٹھ ہیں اور آج تک وہ معاملہ حل نہیں ہو سکا تو خیر آئی جی کے اوپر برہم ہی تھی کورٹ چیف جسٹس قاضی فیدیسہ نے اٹرنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کس قسم کے آفیسرز آپ نے بھرتی کر رکھیں ہمیں تو ان کی موتلی کا آرڈر یا ان کو عہدے سے ہٹائے جانے کا آرڈر دینا چاہیے اور ان کے پاس اگر ان سے کام نہیں ہوتا تو ان کے پاس استیفہ کا آپشن موجود ہے استیفہ دے جائیں یعنی آئی جی اسلامباد کو اسلامباد ہائی کورٹ اور الیکشن کم ملک کے ایک اور بڑی آئینی عدالت سے یہ کہنے کو مل رہا ہے کہ آپ اپنا عوضہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ سے کام نہیں ہو رہا خیر آئی جی اسلامباد وہیں تھے انہوں نے مختلف توجہات پیش کرنے کی کوشش کی اٹرنی جنرل نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو یہ ریپورٹ اسلامباد پولیس نے جمع کرائی ہے یہ جو ہے وہ کسی بھی صورت تسلی بخش نہیں ہے عدالت نے بھی اپنے آرڈر میں یہی قرار دیا ہے کہ اسلامباد پولیس اور ایف آئی اے کی جو ریپورٹ جمع کرائی گئ ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے بلکہ ان کو وقت بھی دیا گیا ہے کہ آپ مزید جو اس پر کام ہے وہ کر کے ہمیں ریپورٹ جمع کرائیں دو ہفتے کا ایڈیشنل وقت دیا گیا ہے لیکن اس سب کے بعد جو سپریم کورٹ پریس اسوسیشن ہے اس کے وکیل سلاہ الدین احمد سے چیف جسٹ نے پوچھا کہ آپ کی جو آئینی درخواست ہے یعنی جو پیٹیشن ہے نمبر چار دوہزار چوبیس میں جو حال ہی میں دائر ہوئی ہے اس میں آپ نے کیا درخواست کی ہے تو پھر سلاہ الدین نے عدالت کو یہ بتایا بریشن سلاہ الدین احمد نے کہ ان کی جو درخواست ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے جی آئی ٹی تشکیل دی جی آئی ٹی بغیر ایف آئی آر یا بغیر انکوائری کے تشکیل دی گئی اور اس جی آئی ٹی کے تشکیل کے بعد ایک سو پندرہ انکوائریز سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بدنیتی پر مبنی کیمپین چلانے پر لانچ کی گئی ان انکوائریز کے بعد پینسٹھ نوٹسز جاری کیے گئے صحافیوں کو اور ان نوٹسز کے اندر کال اپ نوٹسز تھے جو کہ انتیس جنوری اور تیس جنوری کی تاریخ ہو گئے تھے غالبا تو چیف جسٹس قاضی فیدیسہ نے یہ سوال کیا کہ یہ جو نوٹسز ہیں ان کے بعد آگے چل کے کیا ہوا یعنی یہ نوٹسز تو ہو گئے ان پر تو آخری سامات میں بات ہو گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا تو سلاہ الدین نے یہ بتایا کہ اسطور ایک صحافی ہے جن کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر ایف آئی آر میں یہ کہا گیا کہ ججز کے خلاف ان کو جو کال اپ نوٹس آیا تھا اس میں یہ کہا گیا کہ ججز کے خلا سپریم کورٹ کی ججز کے خلاف کیمپین کرنے پر آپ کو یہ کال اپ نوٹسز دیا جا رہا ہے وہ کال اپ نوٹسز پہ پہلے دن پیش ہوئے دوسرے روز جب وہ پیش ہوئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتاری کے بعد ایک ایف آئی آر سامنے آئی اور ایف آئی آر کے جو مندرجات تھے وہ نوٹس کے مندرجات سے بلکل مختلف تھے تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیدیسہ نے ان مندرجات کا جائزہ لیا سیکشن نائن ٹین اور ٹوئنٹی فور ہے پی کا لوہ کا جو کے لاغک کیا گیا تھا اس ایف آئی آر کے اندر تو اس پر چیف جسٹس قاضی فیدیسہ نے جب سلاہ الدین احمد کو وہ پڑھ کے سنانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو لگتا ہی نہیں ہے اور پھر ایف آئی آر کے بارے میں بھی یہ بات کہی وکیر سلاہ الدین احمد نے کہ یہ کسی بھی صورت اس کیس کے اندر نہیں لگتی اور یہ اگر تو صحافی نے یا کسی نے بھی کوئی کیمپین کی بھی ہے ججز کے خلاف کی ہے تو سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ از خود نوٹس لے سکتی ہے یا پ کے عزت کے دعوے ہو سکتے ہیں لیکن جو یہ معاملہ ہے یعنی آپ کہہ رہے ہو کہ کوئی شخص اپنے سوشل میڈیا یا ٹویٹر کا اکاؤنٹ استعمال کر کے یا وی لوگنگ کے ذریعے دشت گردی پھیلا رہا ہے یا کوئی شخص سائبر سٹاکنگ کر رہا ہے تو یہ دفعات نہیں لگتی اب ان دفعات کی اوپر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جو پیکا ایکٹ کی دفعات لگائی گئی ہیں صحافی کے اوپر ان پر سلاہ الدین نے یہ کہا کہ شاید کوئی دیگر دفعات لگ سکتی ہے لیکن یہ نہیں لگ سکتی اور جو دیگر دفعات اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ججز کے خلاف بات کرنے پر ایک صحافی پر لگنی چاہیے تو ان دفعات میں گرفتاری نہیں ہو سکتی وہ نون کگنزبل ہیں تو خیر یہ تمام تر معاملہ آیا تو ظاہر ہے کہ چیف ججز قاضی فائدیسہ نے مڑ کے اٹرڈی جنرل سے سوال کیا اٹرڈی جنرل نے بھی عدالت کے سامنے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ جو تمام دفعات ہیں یہ نہیں لگتی ان کا نفاظ نہیں ہوتا ان الزامات کی روشن میں جو کہ آپ صحافیوں کے اوپر لگا رہے ہیں تو یہاں پر آ کر پھر ایسد تور کی گرفتاری اور ان کو ایف آئی اے کی جانب سے نوٹسز کا معاملہ ایک دم سے کھٹائی میں پڑ گیا اور پھر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے کچھ ٹوپو کا رخ ایف آئی اے کے اس ایڈی جی کی طرف بھی کیا جو کہ عدالت میں موجود تھے چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے ایف آئی اے کا ٹوٹل سٹاف کتنا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو ٹوٹل سٹاف ہے وہ س ایشنل ڈی جی صاحب تھے انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے ماسٹرز کر رکھا ہے تو پھر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ کچھ برہم ہو گیا ہے پھر جو ایف آئی اے کے کال اپ نوٹسز تھے ان میں جو انیسو رحمان نامی کمپلینٹ ہے اس کی بھی ڈسکیشن ہوئی اس پر بھی بات ہوئی اور چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے ایک جگہ پر یہ بھی ایف آئی اے کے بارے میں کہا کہ یہ تو جائلوں سے بھی بتر ہیں لیکن خیر یہ تمام در معاملہ تھا چیف جسٹ کافی برہم تھے تو جب ایسیت تور کی ایف آئی اے سے متعلق بیریسٹر سلاہ الدین نے دلائل دینا شروع کیے تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے یہ بھی کہا کہ کیا ہم یہ فرض کر لیں کہ ایسیت تور نے پہلے خود کو پٹوایا اور اس کے بعد اس میں اتنی اوڈیسٹی تھی کہ اس نے یہ ساری باتیں کر کے خود اپنے خلاف یہ انکوائری کرانے کی کوشش کیونکہ ایف آئی اے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ججس کے خلاف کیمپین کرنے پر انہوں نے صحافی کو گرفتار کیا اس کے بعد مین پارٹ آیا چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ہمارے بحاف پہ ہمارے کندے پر بندوق رکھ کے یعنی ایف آئی اے کسی کو نوٹسز کرے چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ہمیں لگے گا کہ ہمارا کوئی معاملہ ہے تو ہم آپ کو کہتے کہ آپ انکوائری کر لیں لیکن آپ نے ہمارے کہے بغیر ہمارا نام استعمال کیوں کیا پھر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ہمارا نام استعمال کر کے اپنا کام کر لیا ی یعنی اگر آپ کی کوئی خار کسی سے بنتی تھی تو وہ آپ نے پوری کر لی اور نام استعمال کیا سپریم کورٹ کے ججز کا پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیا ایف آئی اے نے سپریم کورٹ کے ججز یا ریجسٹرار سے کسی سے پوچھا کہ آپ کے خلاف یہ وی لاغز یا یہ ٹوئیٹس ہو رہی ہیں تو ہم آپ کے خلاف کے بارے میں انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ہم نوٹسز کریں جب ایسا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے ہمارا نام استعمال کر لیا تو چیف جسٹس قاضی فائ نے کہا کہ کیوں نہ ایف آئی اے کے اس جو آفیسر ہے جس نے کہ یہ کہا ہے کہ اس کی مدیت میں یہ تمام تر نوٹسز یا یہ مقدمات درج ہو رہے ہیں ہم اس کو نوٹس کریں اور اس پر توہین عدالت کی کاروائی چلائی جائے کہ ایکچولی تو وہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ عوام میں غلط تاثر جا رہا ہے کہ جسٹس کی وجہ سے کسی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے خیر اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے یہ بھی کہا کہ آپ ہم سے یعنی ایف آئی اے ہم سے اج اشازت ہی لے لیتا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ اسرطور کے خلاف جو جب اس پر حملہ ہوا تھا یعنی اس کے گھر میں گز کے مارا گیا تھا تو اس میں کیا پیش رفتہ اور آپ نے الٹا اس شخص کو ہی گرفتار کر لیا خیر اس کے بعد جب اٹرنی جنرل نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ وہ دفعات نہیں لگتی جو کہ لگائی گئی ہیں تو پھر چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے ہی کہا کہ معاملہ اب ایف آئی اے کو اس ماملے میں دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے سلاہوں دین احمد جو کہ عدالت کے سامنے موجود تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب جب کہ مان لیا گیا ہے کہ نہیں بنتی تھی یہ ایف آئی اے تو پھر ایک شخص چودہ روز سے جیل میں ہے اس ماملے کو بھی دیکھا جائے تو چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے پہلے جیسے انہوں نے سمات کے آغاز میں سوال کیا تھا کہ اصدر جیل میں کیوں ہے تو ان کو بتایا گیا کہ وہ جیل میں اس لیے ہے اس کے بعد آخر میں جب یہ تمام تر ماملہ ہو گیا تو پھر سو ہوا کہ اگر وہ جیل میں ہے تو جب ایف آئی آر ہی نہیں بنتی تھی کس بنیاد پر جیل میں ہے تو چیف جسد قاضی فادیسہ نے کہا کہ اٹرنی جنرل اس معاملے کو دیکھیں گے اٹرنی جنرل جو کہ یہ ایک سپ بھی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں معاملہ بنتا انہوں نے کہا کہ وہ کیونکہ جو اب اسطور کی زمانت کی درخواست ہے وہ جج ہمائیوں دلاور نے فکس کی ہے چودہ مارچ کو جوڈیشل ریمانٹ پہ چھ روز کے لیے وہ اب اڈیالہ جیل میں ہیں اور چودہ کو فکس کر کے سنا جائے گا کہ آیا ان کو زمانت دینی ہے یا نہیں دینی اور ہمائیوں دلاور نے اس کی وجہ کچھ یہ پیش کی تھی کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے بہت زیادہ کیسز ہیں دو سپیشل کوٹس کے وہ اکیلے جج ہیں تو اس لیے وہ اس کیس کو چودہ سے پہلے نہیں سن سکتے تو اس لیے پھر یہاں پر یہ معاملہ بھی آیا کہ اگر چودہ تک ایک شخص کو اس لیے جیل میں رہنا ہے سلاودین احمد نے یہ معاملہ اٹھایا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر میں بھی کوئی سبسجنس نہیں ہے تو چیف ججز نے پھر اٹرنی جنرل کو کہا اس معاملے کو دیکھنے کو اب اٹرنی جنرل یہ کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ضرور دیکھیں گے کہ آہ اس سے چودہ سے پہلے کسی طرح یہ چیز سوٹ آؤٹ ہو جائے لیکن ظاہر ہے کہ اس کا طریقے کار یہ ہی ہو سکتا ہے کہ آہ کہ اس کو سماعت کے لیے ادھر آہ سپیشل کوٹ میں مقرر کیا جا اور وہاں سے پھر یہ سمانت ہو سکے گی اس تمام تر معاملے کے اندر چیف ججز قاضی فائدیسہ نے آج ایک چیز واضح کر دی کہ ججز نے اپنے خلاف آہ ایف آئی اے کو یا کسی کو انکوائری کرنے کا نہیں کہا جبکہ دیسمبر سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ سپریم کوٹ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو جو لوگ آہ ججز کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے آج اس تاثر کو کل کرنے کی کوشش کی لیکن ساتھی ایک اور بھی انٹرسٹنگ معاملہ ہوا اور وہ یہ کہ عدالت نے کیونکہ دوہزار اکیس والا معاملہ بھی سامنے تھا صحافیوں کو جو پہلے حملے کیے گئے تو اس پر متی اللہ جان اور ہمائے سینئر صحافی افسار عالم بھی روزٹرم پر موجود تھے افسار عالم نے تو کہیں نہ کہیں یہ معاملہ ایکسپٹ کر لیا انہوں نے کہا کہ جب ان پر حملہ کیا گیا تو اس حملے سے اگلے روز ہی ان کو پتا چل گیا تھا جو پولیس آج یہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہے یہ مجھے حملے سے اگلے روز ہی پتا تھا کہ شیخو پورا کے کوئی ڈاکو ہیں جو کہ مجھے مارنے کے لیے یہاں پر آئے اور انہوں نے مجھ پر گولی چلائی اور وہ لکیلی بچ گئے تو اس معاملے پر پہلے تو ججز کے جانب سے تھوڑا سا ٹانٹیف کوئسٹنز بھی کیے گئے کہ آپ نے اچھا مزے کی بات یہ بھی تھی یہاں پر چیف جسٹ کاضی فردیسہ نے بھی اس معاملے اس پر بات کی کہ جن دو افراد نے اب سارا علم پر حملہ کرایا یعنی جو ماسٹر مائنڈز تھے انہی دو افراد نے ایسے طور پر بھی حملہ کرایا تو چیف جسٹ کاضی فردیسہ نے یہ کہا کہ آپ ان سے باقی تمام بھی جرائم ایکسپٹ کروا لیے تھے آپ ان سے کہتے ہیں مطی اللہ جان کا معاملہ بھی ایکسپٹ کر لیں کہ مطی اللہ جان کو بھی انہوں نے اغوا کیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایک پرانا طریقے کا تحارہ ہے کہ جو کوئی آپ کے نرگے میں آ جائے اس کے بارے میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے نئے جو ہے وہ یہ سارے کام کی ہیں خیر اس تمام در معاملے کے بعد شاہد میتلا کا ذکر آیا جنرل باجوہ کا ذکر آیا اور فیض حمید کا ذکر آیا مطی اللہ جان نے یہ کہا کہ شاہد میتلا جو کہ ایک صحافی ہے اس نے اپنی ایک سٹوری میں یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ایک سٹ کیا تھا مطی اللہ جان کی اوپر حملے کو بھی کہ وہ فوج نے کروایا ہے یا ایجنسیوں نے کروایا ہے اور افسارالم کی اوپر بھی حملے کو تو اس پر یہ کہا گیا کہ آپ شاہد میتلا کو بھی نوٹس کر دے تو چیف جسٹس قاضی فریدیسہ اس طرف نہیں گیا بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے جبکہ جو وہ دو افراد تھے جو کہ جرمنی یا فرانس میں غالباً بیٹھے جنرل نے افسارالم پر بھی حملہ کرایا اسطور پر بھی کرایا اس پر چیف جسٹس بڑے انٹرسٹر تھے کہ ان کو لائے جائے اور آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتا چلا خیر اب عدالت نے وقت دیا ہے کہ ماسٹر مائنڈز ڈونڈے جائیں صحافیوں کے اوپر حملہ کرنے والوں کو اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کلیر کیا ہے کہ جو صحافیوں کے اوپر حملے کا معاملہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کیونکہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے صحافیوں سے پبلک کے بنیادی حقوق کہ ریسپونسیبل ریپورٹنگ کرنی چاہیے جہاں جھوٹ کا معاملہ آ رہا ہے تو اس کو آپ چیک کر لیں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں میں اتنا کردار بھی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹی خبر ریپورٹ کر دیتے اور وہ پوچھتے نہیں ہیں اس کو کنفرم نہیں کرتے اس کے علاوہ آج یہ بھی سامات کے آخر میں کچھ انٹرسٹنگ ہوا کہ اٹرنی جنرل جو پہلے ایکسپٹ کر چکے تھے کہ تینوں دفعات لگتی ہیں تینوں دفعات کا اطلاق نہیں ہوتا اسے تور کی ایف آئی آر کے اندر وہ آخر میں پیکا لوگ کے سیکشن ٹوئنٹی فور کے بارے میں یہ کہہ گیا کہ اس کو ابھی دوبارہ دیکھنا پڑے گا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اسے تور نے سائبر سٹاکنگ کی ہے تو سائبر سٹاکنگ کی اگزامپل کیا ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ بھی جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے پیکا لوگ itself کیا ہے ہم سب کو معلوم ہے اس کی دفعات لگائی جا رہی ہیں یہاں پہ اب next state of hearing دو ہفتے بعد کی ہے یعنی اس معاملے میں اتنی urgency ہے کہ اب یہ دو ہفتے بعد سیٹل ہوگا تو پھر دو ہفتے بعد دیکھیں گے کہ کس طرف کو چلتا ہے آج کی سماعت تو خیر کافی لمبی کافی انٹرسٹنگ ہوگی انلکی لی براہ راس نشر نہیں ہوئی ورنہ سب کو پتا چلتا کہ آئی جی اسلامباد کا استیفہ کیوں نہیں آرہا اور عدالت ان پر اتنی برہم کیوں ہیں اور ایف آئے کیوں پر اتنی برہم کیوں ہیں خیر آج کیلئے اتنا ہی تھا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ